آپ کے عمر چاہے کچھ بھی ہو آپ چاہے ینگ ہو یا آپ چاہے بزرگ ہو اگر آپ بہت انرجیٹک رہنا چاہتے ہیں اگر آپ بہت گراؤنڈڈ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ کلیر اور ہیلڈی رہنا چاہتے ہیں اگر آپ یوتفول یعنی کہ ہمیشہ ینگ رہنا چاہتے ہیں نوزوان رہنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے اور بہت آسانی سے آپ رہ سکتے ہیں تو اب آپ کا سوال آتا ہے کہ اس کا خرچہ کتنا ہے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا خرچہ zero یعنی کہ کوئی خرچہ نہیں ہے کرنا صرف آپ کو یہ ہے شاید آپ کو وشواس نہ ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو صرف ننگے پاؤں جمین پر چلنا ہے اور جب آپ ننگے پاؤں جمین پر چلتے ہیں تو اس سے آپ اپنے باڈی کے سارے کے سارے روک دور کر سکتے ہیں سارے بیماریاں دور کر سکتے ہیں اور جو میں نے بتایا اس طرح سے انرجیٹک رہ سکتے ہیں ہمیشہ ینگ رہ سکتے ہیں ہمیشہ آپ بہت ہی سوست رہ سکتے ہیں کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو جمین پر چلنا ہے اور آپ چاہے جمین پر کھڑے رہ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں چل سکتے ہیں چاہے وہ گھانس ہو مٹی ہو یا ریت ہو تو آپ اس طرح سے لیٹ بھی سکتے ہیں اور ریت پر اور زمین پر مٹی پر چل بھی سکتے ہیں جو آپ کا من کرے وہ کر سکتے ہیں اب آپ کا دوسرا کوشن ہوتا ہے کتنی دیر دس سے تیس منٹ پرڑے آپ کو صرف اتنا سمیہ نکالنا ہے دس منٹ سے تیس منٹ پرڑے آپ کو یہ سمیہ نکالنا ہے آپ کو ننگے پاؤں چلنا ہے جس کو بولتے ہیں ارثنگ تھیرپی جس کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں کبھل آپ کو دس سے تیس منٹ پرڑے دینا ہے یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ڈاکٹر ویشو پراج آج نے اس تھیرپی کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ اس تھیرپی کا یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو روگوں سے مکت رکھ سکتے ہیں آپ نے ہماری پرانی ویڈیو سے دیکھے چکے ہیں کہ زیرو ورد تھیرپی کیا ہوتی ہے یہ جو آپ بک دیکھ رہے ہیں یہ 2014 کا ایڈیشن ہے ارثنگ ڈا موسٹ ایمپورٹنٹ ہیلتھ ڈسکوری ایور زبرزست بک ہے یہ اور یہ جو بک ہے 2014 کا ایڈیشن ہے یعنی کہ آٹھ سے قریب آٹھ سال پہلے اس تھیرپی کو لوگ یوز کر رہے ہیں فوراں میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے اور بہت اس کا فائدہ اٹھا جا رہا ہے تو اس تھیرپی کو یوز کر کے آپ انہوں نے بیماریوں کو بہت آسانی سے دور کر سکتے ہیں یہ ہے نوبل پرائز بینر ریچارڈ فیمن جنہوں نے امریلہ ایفیکٹ آف ارثنگ دا باڈی اس کو انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے امریلہ ایفیکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھایا ہے اس کا لنک میں نے نیچے دے دیا آپ اس سے جا کر پڑھ سکتے ہیں یہ ہے ڈاکٹر جیمز آشمن جو کی ریوگنائز ایز ایٹ ٹاپ ایکسپرٹ او بائیو فیزکس اینرڈی میڈیسن ہے انہوں نے بتایا کہ ارثنگ ایک زبرزست پاورفول ہیلنگ ٹول ہے جب ہم ننگے پیر جمین سے جڑتے ہیں تو ہمارے سکن کے مادیم سے جمین کے جو فری الیکٹرونز ہیں یہ ہماری باڈی میں ٹرانسفر ہونے لگتے ہیں یہ جو الیکٹرون ہے یہ سب سے شکتی سالی انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ جو انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے شریر میں فری ریڈیکلز کو ساف پرتے ہیں انہیں بے سار کرتے ہیں اور یہ انٹی آکسیڈنٹس ہمارے شریر میں انفلومیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے سیلز اور ٹیشوز کے ڈیمیس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں تو اب سوال آتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو صرف ننگے پاؤں چلنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جاننے کوشش کریں کہ ننگے پاؤں چلنے کے فائدے کیا ہیں پہلے کے جمانے میں ہم دیکھتے تھے تو ہمارے جو بزرگ تھے یا آج بھی جو کسان ہیں وہ ننگے پاؤں بھی کھیتوں میں کام کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ انہیں بیماریاں بھی نہیں ہوتی اور کافی حد تک وہ ہیلدی ہوتے ہیں تو سوال یہ اڑتا ہے کہ ننگے پاؤں چلنے کے فائدے کیا ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے باڈی کے جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یعنی ہماری باڈی کے اندر جو فری ریڈیکلز بنتے رہتے ہیں میرے ایک لاسٹ ویڈیو ہے جس کا لنک میں نیچے دوں گا فری ریڈیکلز کے اوپر اس کو ضرور دیکھیں گا آپ کو سمجھ با جائے گا فری ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں ان فری ریڈیکلز کو یعنی کی ٹاکسینز جو ویسٹ ہوتا ہے جو کی گندہ میٹیل ہوتا ہے اس کو یہ نیوٹلائز کرتا ہے اس کو یہ نیوٹلائز کر دیتا ہے پہلا اس کا یہ کام ہے اس کے بعد ہمارے بلڈ سرکولیشن کو یہ امپروو کرتا ہے ریڈیسنگ انفلمیشن ہماری باڈی میں جو انفلمیشن ہے سوجن ہے بہت سے روگ جیسے آپ کے جوائنٹس پین ہیں آپ کے درد ہیں یہ ساری چیزیں انفلمیشن کی وجہ سے تو ہماری باڈی میں جتنی بھی انفلمیشن ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے اس کے بعد ہماری سلیپ یعنی کہ ہماری نیند کو بہت اچھا کرتا ہے اگر آپ کو نیند کی پرولم ہے تو یہ کرنے سے آپ کو نیند بہت اچھے آئے گی اس کے بعد ہمارے پین کو یہ منز کرتا ہے اسٹرس کو یہ ٹھیک کرتا ہے کیونکہ یہ نورملائزنگ کرتا ہے کارٹیسول کو جو ایک اسٹرس ہارمون ہوتا ہے کارٹیسول اس کو یہ ریلیز نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے ڈپریشن کی پرولم ہے یا انگزائیٹی کی پرولم ہے یہ ساری پرولم دیرے دیرے کم ہونا شروع جاتی ہیں اس کے علاوہ ہماری باڈی کی امنٹی کو بہت سٹرانگ بناتا ہے اور اس کے علاوہ جو الیکٹر موٹیف فورس جو ہوتی ہے اس سے ہماری باڈی کو پرٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے کرنا صرف آپ کو یہ ہے کہ دیلی آپ کو دس سے تیس منٹ یعنی کہ تین ٹو تھرٹی منٹ آپ کو شرف ننگے پاؤں ووک کرنا ہے جبین پر ریت پر مٹی پر رہی بھی آپ اس کو ووک کر سکتے ہیں اب آپ میں سے بہت لوگ آئیں گے کہ نہیں میں تو بہت بیجو میں پر بلکل بھی ٹائم نہیں میں دس منٹ بھی نکال نہیں سکتا بہت سے لوگ اچھائیں گے تو ان کو میں بتا دوں کہ کوویڈ میں سب کے سب سال ڈیڑھ سال گھر پر بیٹھے تھے بہت آرام سے چاہے وہ کتنے بھی بیجی تھے تو ایسی استطیعہ مطلب لائیے کہ آپ کی باڈی ایسی ہو جائے کہ آپ کو گھر پر بیٹھنا پڑے تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کم سے کم دس سے تیس منٹ ضرور ڈیلی نکالیے چاہے وہ شبے ہو چاہے وہ شام کو ہو چاہے وہ رات کو ہو لیکن نکال کر ضرور ننگے پاؤں جیوین پر چلیے تاکہ آپ اس جیرو ووڈ تھیرپی کا تاکہ آپ اس گراؤنڈنگ تھیرپی کا پورا کا پورا فائدہ اٹھا سکے اس کے لگا مارکٹ پہ بہت سائز سے ارتھک میٹ جو ہے وہ ایویلیبل ہے لیکن میں پھر ہی ہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ جو میٹ ہیں وہ ایسے لوگ کے لیے ہیں جو لوگ بیٹھ سے اٹھ نہیں سکتے جو لوگ چل نہیں سکتے جو لوگ بیٹھ نہیں سکتے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے لیکن آپ اسے باہر لے جا کر بیٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس کو بیٹھا بھی دیا اور ان کے پیر اگر جوین پر ہیں تب بھی انہیں فائدہ ملے گا بجائے ان کو کمرے میں لٹا کر آپ دیں کیونکہ کوئی بھی کمرے میں لٹتا ہے وہاں پر اوکسیزن نہیں ہوگی وہاں پر فریش ایئر نہیں ہوگی وہاں پر نیچر کا زیادہ کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ ان کو باہر لے جا کے بٹھا دیں اگر وہ پاسیبل ہے اگر پاسیبل نہیں ہے ایسی کنڈیشن ہے تب تو ایک مجبوری ہے کہ آپ کو ارثیق میٹ سے کام چلانا پڑے گا لیکن اگر آپ لوگ سوست ہیں اور آپ چل پھر سکتے ہیں تو پلیز 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 بہانہ مت بنائیے آپ باہر نکلیے نیچر کے پاس جائیے اور وہاں پر فریش ایئر لیجئے اور ننگے پاؤں چلیے اس سے بیسٹ کچھ نہیں ہو سکتا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ارثیق میٹ کو خریدنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے کالز بہت سارے میسیجز ہمارے پاس آ رہے تھے اس لئے میں نے ویڈیو بنائی تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو میری نیکسٹ وک میں آنے والی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ارثیق میٹ کا پرائز کیا ہے کس پرائز میں آپ خرید سکتے ہیں اس کے سیفٹی اور سائیڈ ایفیکٹس آپ کو کیا دیکھنے چاہیے سیفٹی پائنٹیو آپ کو کیا دیکھنے چاہیے سستے کے چکر میں نہ پڑے سیفٹی پائنٹیو کو دیکھیں اس کے بعد یہ کہاں سے خریدیں اور گھر پر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گملہ یا جمین کی بھی کئی لوگ بات کر رہے ہیں تو گملے میں کیسے ہوگا جمین سے کیسے ہوگا اس کے لئے کوپر پلیٹ کا کیسے یوز کریں اور کتنی دیر ہمیں یوز کرنا یہ ساری باتیں میری نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کا سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور لکھیں کہ آپ اور کیا کیا جاننے چاہتے ہیں اور تھیرپی کے بارے میں تاکہ میں نیکس ویڈیو میں کور کر سکوں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں تاکہ انفرومیشن سب کے پاس پہنچ سکے اور اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی بیماری سے گرسیت ہے بھارت پیتھی کے دوارہ یعنی کی نیچور ڈائیٹ کے دوارہ وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو ہم سے یہاں پر کونٹیکٹ کر سکتا ہے یا میری ویب سیٹ پر جا کر ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے تو یہ تھی ویڈیو زیرو وولد تھیرپی پہ بھی تھی ویڈیو ارثنگ تھیرپی پہ اور گراؤنڈنگ پہ لیکن پھر میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ میں چاہتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ ان سب چیزوں کو نہ خریدیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ گراؤنڈ پر جائیں باہر جائیں اور ارثنگ تھیرپی کا پورا کا پورا بھرپور فائدہ مہا پلٹا ہے thank you so much جلدی ملتا ہوں تب تک نمشکر